اتنا بات کو طول دیا کہ وہ بات قتل تک آ گئی اس میں میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 27 سال تھی اسے قتل کر دیا گیا جبکہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا ہمارے خاندان میں اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا اسے سٹیپ اٹھائے جائے اور اسے قتل کیا جائے لیکن کچھ ایسے اناثر تھے جو بیچ میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور جس میں ہم دونوں خاندان آپس میں جدا ہوئے تو میں نے کافی سوچا میں نے احادیث سے مدد لی قرآن پاک کے آیتوں سے مدد لی تو میں نے پھر میرے چھوٹا بھائی جو قتل ہوئے اس کے بچوں سے میں نے مشورہ کیا میرے دوست کافی ہیں جو کہ ہر وقت میرے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ اگر انہیں پچتاوہ ہو گیا ہے اور اس طرح کی وہ معاف نہ رہے تو انہیں معاف کر دیا تو میں نے یہ قدم اٹھایا اللہ کی رضا کیلئے یہ قدم اٹھایا اسلام علیکم ناظرین خوشاب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر علی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ خوشاب کے ایک نامور صحافی کے پاس جن کا نام عمر دراز جوئیہ صاحب ہے جنہوں نے اپنی چالیس سالہ پرانی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا ناظرین حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے ناظرین یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور اس کے پیچھے کیا وجہ بنی آئیے جانتے ہیں ان سے السلام علیکم سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ بنی گی کیسے آپ نے دشمنی اور یہ سٹارڈ کیسے ہوئی سب سے پہلے تو میں خوشاب ٹی وی کی ٹیم کو عشقریہ ادا کرتا ہوں جو میرے پاس آئے ہم جسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اباؤ اجداد سے یہ دشمنیوں کا سلسلہ شروع ہے تو پہلے ہماری چالیس سال سے بھی پہلے کی دشمنی ہے لیکن جو میری ذاتی یہ ابھی دشمنی بنی یہ میرے اپنی ہی خاندان والوں کے ساتھ بن گئی میرے بہت قریبی رشتدار ہیں یعنی کہ میری ہمشیرہ ان کے گھر میں ہے اور ان کی ایک ہمشیرہ ہمارے گھر میں ہے تو ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ بنا اپنے گھر کے اندر لیکن کچھ ایسے لوگ اس میں شامل ہو گئے انہوں نے اس بات کو ختم کرنے کے بجائے اتنا بات کو طول دیا کہ وہ بات قتل تک آ گئی اس میں میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر ستائی سال تھی اسے قتل کر دیا گیا جبکہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا ہمارے خاندان میں اتنی بڑا معاملہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا اسے سٹیپ اٹھائے جائے اور اسے قتل کیا جائے لیکن کچھ ایسے اناثر تھے جو بیج میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور جس میں ہم دونوں خاندان آپس میں جدا ہوئے اچھا یہ آپ نے کیوں سوچا کہ اتنی قدرت رکھنے کے باوجود آپ نے کیوں سوچا کہ ان کو معاف کر دی تھے میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آحادیث پڑھی جن میں رازی نامے کا بہت بار کہا گیا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کریں صلح جو ہے وہ کریں تو اللہ پاک آپ کو عزت میں اضافہ کرے تھا تو اقدام بہت بڑا تھا بھائی کا قتل معاف کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن جب بھی کہیں ایسی محفل میں بیٹھتا جہاں پہ قرآن و حدیث کے بارے میں سنتا تو وہاں پہ یہی سلسلہ ہوتا لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہر حال میں ہی آپ کے ساتھ دشمر جتنی بھی زیادتی کر رہا ہے اور آپ اسے معاف کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس دشمر کو آپ معاف کریں جس سے احساس ہو گیا ہو جس سے پچتاوہ ہو کہ یہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دینا چاہئے تو میرے پاس جو ہے کافی جو ہے نا علماء کرام پیر اور کافی سیاسی میرے دوست آئے کہ آپ پلیز ایسا کرے گے ان کو معاف کر دیں تو میں کہتا کہ اگر دشمری ختم ہی کرنی ہے تو یہ ہماری سو سالہ چالیس سالہ آپ کہہ رہے ہیں سو سالہ دشمری محاری چال رہی ہے ولاسر اور جانا برادری کے ساتھ جو یہ قوم کی تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس سے ختم کر دیتے ہیں تو دو مرڈر جو ہیں وہ جانا برادری نے جوہیہ خاندان کی کی ہوئی ہیں تو جوہیہ میرے دشمن بھی جوہیہ ہیں میں خود بھی جوہیہ ہوں تو جوہیہ بھی ان کو معاف کر دیں تو میرا جو بھائی ہے میں اس کا خون معاف کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے اباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہیں دشمنیاں وہ ساری ختم ہو جائیں گے لیکن وہی اناثر جنہوں نے میرے بھائی کا مرڈر کیا انہوں نے اس بات کو طول دیا ان کو احساس تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر قیمت ہر حال میں یہ دشمنی ختم کرنی ہے تو حالی میں میرے ایک دوست آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تمام ان لوگوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت قتل میں ملوث ہیں یا جو اب بھی چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی بڑھتی رہے تو آپ ان کے ساتھ دیں اور ان کے ساتھ راضی نامہ کریں تو میں نے کافی سوچا میں نے احادیث سے مدد لی قرآن پاک کے آیتوں سے مدد لی تو میں نے پھر میرے چھوٹا بھائی جو قتل ہوئے اس کے بچوں سے میں نے مشورہ کیا میرے دوست کافی ہیں جو کہ ہر وقت میرے ساتھ تھے ان سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ اگر انہیں پچتاوہ ہو گیا اور اس طرح کی وہ معافی مانگ رہے تو انہیں معاف کر دیں تو میں نے یہ قدم اٹھایا اللہ کی رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا آپ زلہ خوش آپ کے ایک نامور ٹرانسپورٹر بھی ہیں اور آپ کی دشمنیاں بھی بہت سی ہیں تو کیا اسی وجہ سے آپ نے صحافت کی آر تو نہیں لی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ جب سے میں صحافت میں آیا ہوں تو یہ سوال جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ میں نے آر لی ہے صحافت کی اپنی دشمنی اور اپنے بزنس کی وجہ سے تو میں غالباً ابھی آٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے صحافت میں تو آج تک کوئی میرا دوست صحافی یا کوئی ایسا بندہ یہ ثابت کرے کہ میں نے اپنی ذات کی خاطر صحافت کو استعمال کیا ہو اپنے ٹی وی چینل کو استعمال کیا ہو اپنے پریس کلاب کو استعمال کیا ہو جب بھی میرے ساتھ کوئی معاملہ بنتا ہے اللہ پاک معاف کرے یہ معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں تو سارے صحافی میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہلپ کرتے ہیں تو میں بڑی سختی سے منع کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ایسی نیوز کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے یہ بار جو آواز اٹھے کہ میں نے صحافت کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے یا اس کی آڑ لیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کا غلط فہمی ہے صحافت میں میں صرف اس لیے آیا تھا جب میں نے غریبوں کے حالات دیکھی جب میں نے کرپشن دیکھی جب میں نے ناانصافی دیکھی تو میں نے کہا کہ یار واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں غریبوں کی آواز بن سکتا ہوں میں اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں تو مجھے صحافت میں جانا چاہیے حالانکہ میں ایک بزنس مین ہوں اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا بالکل میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں صحافت کے لیے ٹائم نکالوں لیکن میں اپنے سارے کام پیچھے کر کے غریبوں کی آواز بنتا ہوں کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اس لیے یہ میں نے صحافت کا پلیٹ فارم چنا میرے اپنا ذات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بزنس کا کوئی ایسی دشنیوں کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے چاہا آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ان کو معاف کر دیا تو آپ کو دل سے آپ کیسا محسوس ہو رہے ہیں بھائی کے قتل کا ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پہ تھا رات دن یہی سوچتا تھا کہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ کیسے لوں کیا کروں جبکہ اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت بھی دی ہوئی تھی دوست یار ایسے دوست کہ وہ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں جب میں کوئی کام ذمہ لگاؤں کہ یہ کیوں کرنا ہے یا کیوں آپ نے یہ فیصل لیا اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ معاملہ ختم کریں اور میں نے یہ فیصلہ لیا اب میں مطمئن ہوں کیونکہ یہ ہمارا بہت قریبی رشتہ تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی بہن ہمارے گھر میں ہے اور ہماری بہن ان کے گھر میں ہے اور ان دشمنوں کے باوجود بھی وہ اپنے اپنے گھروں میں نہیں میں نے یہ کبھی بھی نہیں چاہا کہ میرا بھائی مرڈر ہو گیا تو میں اپنی بہن کو اپنے گھر میں بلالوں کیونکہ یہ بھی احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد سجدہ کسی کو کرنا ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو کرے تو میں میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی بہن سے کوئی رابطہ نہ رکھوں اگر اس نے غلطی سے کوئی کال کی بھی ہو تو میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس کے دل میں اپنے خامد کی کے لیے بے وفائی نہ پیدا ہو اور اب میں مطمن ہوں وہ بھی خوش ہیں وہ مجھے ملے بھی ہیں تو جب اتنے قریبی رشتدار اکٹھے ہو جائیں تو دل مطمن تو ہوتا ہے اچھے زلہ خوشحاب کی عوام کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گیا زلہ خوشحاب کی عوام انتہائی شریف لوگ ہیں میں نے جگہ جگہ میں رہا ہوں جگہ جگہ میں گیا ہوں میں نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے اور ہمارے زلہ کے رہنے والے لوگوں میں بہت فرق ہیں ہم بہت شریف لوگ ہیں اور زلہ خوشحاب میں میں آپ کو ایک ثبوت دے دیتا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ ایک افسر آتا ہے تو زلہ خوشحاب کے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے جو مرضی ہوتا رہے ہماری عوام خموش رہتی ہے ان کا ڈر سمجھ لیں ان کی شرافت سمجھ لیں لیکن یہاں پہ بندباش اور وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جہاں جو میں نے دوسرے اضلاع میں میں نے دیکھی ہے ہمارے لوگ بہت شریف ہیں اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ سب لوگ شرافت کے ساتھ رہیں اور یہ دشمنیاں یہ کوئی ایسے معاملات آپ نہ کریں جس سے کل آپ کی عزت جائے اور جب بندے کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو اسے پھر واپس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ناظرین یہ ہم موجود تھے عمد راز جویہ صاحب کے پاس ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ دشمنیوں نے خاندان کو ہمیشہ تباہی کیا ہے تو یہ ویڈیو ان سب کے لئے ہے جو ابھی تک اپنے جھگڑوں میں ملوث ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے یا اور جو ان سے واقعات جن لوگوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا آپ ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے قائم کر سکتے ہیں تو اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ اپنے سوڈے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ